فضل الرمان کو پتا ہے فضل الرمان کا نام ڈیزل رکھا ہوا تھا عمران نے اور عمران جو اتنا بغیرت اور منافق آدمی ہیں وہ تو جھوٹا ہے ہی وہ تو کرک بھی ہے ذات وہ جو جو چیزیں ہو سکتی ہیں پاکستان کے اندر گندی اور غلیظ فروڈی آدمی ہیں تو عباس شریف استیفہ دو اور جتنی کبینہ آپ کی جتنے حضرہ ہیں وہ سب بھی استیفہ دیں آپ سب لوگوں نے اس قوم کو بڑا تنگ کیا ہے دو دن آپ نے آئینی پیکج کی جو بات کی تھی وہ آپ ترامیم کرنا چاہتے تھے وہ آپ سے ہوئی نہیں آپ نے جلاس بلائے جو سیمیو کے جلاس ہوتے ہیں لاکھوں بلکہ کروڑوں کے ہوتے ہیں دو دن آپ نے اس قوم کے ذائع کیے یہ میڈیا جو ہے سارا ہوئی اس بات پر لگا رہا آپ سے ترامیم نہیں کی جا سکیں اس ملک کے اندر اتنے ناہل اور نالائک لوگ ہیں آپ تو آپ استیفہ دیں آپ چھوڑیں حکومت کو جب آپ کے پاس کچھ آئی نہیں آپ کے پاس لوگ تک نہیں ہیں اگر آئینی پیکج نہیں لے کے آنا تو تو نہ لے کے آتے تو شوچا شوننے کی کیا ضرورتی برابری بارڈی کو بڑا فائدہ ہونا تھا اس آئینی پیکج کا اگر یہ ترامیم ہو جاتی تو ہمیں سب سے زیادہ فائدہ ہونا تھا اس لیے ہمیں تو بہت دکھ ہے اس بات کا کہ آپ لوگوں نے یہ کیا کیا اور اس کا فائدہ یہ بھی ہونا تھا کہ کاجی فائدنسہ شاید رہتے اور وہ روشن خیال اور ترقی پسند آدمی ہیں ہمارے لیے وہ ضروری ہیں کہ اگر وہ رہیں یا اگر آنے والا چیف جسٹس یو ایسا ہو تو ہم دیکھ سمجھتے ہیں کہ وہ آ جائے لیکن ہمیں نہیں پتا کون آئے گا کون نہیں آئے گا تو ہمارے لیے بہت ایمپورٹنٹ یہ بات تھی کہ اگر یہ ترامیم ہو جاتی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نا اہلی اور نلائکی ہے انہوں کی تو ان کو صفہ دینا چاہیے دوسرا فضل الرمان جو ہیں انہوں نے جو اپنا پارٹ پلے کیا ہے جو اپنا رول ادا کیا ہے وہ بھی نہایت برا رول ہے کبھی آپ باتیں کرتے ہیں کہ جی عمران یہودی ایجنٹ ہے کبھی عمران آپ کو اتنی گندی گندی گالیاں نکالتا ہے عمران سے زیادہ گندی گالیاں فضل الرمان کو کبھی کس نے نکالی اور اس کے جو پارٹی جو گالیاں نکال دے وہ بھی فضل الرمان کو پتا ہے فضل الرمان کا نام ڈیزل رکھا ہوا تھا عمران نے اور عمران جو اتنا بغیرت اور منافق آدمی ہیں وہ تو جھوٹا ہے ہی وہ تو کرک بھی ہے ساتھ وہ جو جو چیزیں ہو سکتی ہیں پاکستان کے اندر گندی اور غلیص فروڈی آدمی ہیں تو اس کے ساتھ یہ کھڑے ہو گیا فضل الرمان جن کو ملانا کہا جاتا ہے اور یہ ایک مذہبی جماعت جی ایو آئے کہیے اپنی طرف سے یہ ہیڈ ہیں تو یہ مذہبی جماعتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ جھوٹ بولیں جو دو غلہ پن کریں جو منافقت کریں یہ منافقت ہے آپ کی سیدھی سیدھی آپ لوگوں نے گلے ملے ہیں پی ٹی آئے لوگوں سے فضل الرمان گلے مل رہے ہیں اور یہ کونسی سیاست ہے یہ ایسی سیاست جو ہے اسی نے پاکستان کا نقصان کیا ہے اور یہ عوام کو آپ سارے پاگل بناتے ہیں کبھی آپ ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں کبھی آپ ایک دوسرے کے ساتھ ہو جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو یہ کٹا فائدہ نظر آتا ہے مشتر کا وہ ساتھ ہو جاتے ہیں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ دوسرے کے ساتھ جانے کا فائدہ ہے تو دوسرے کے ساتھ چلے جاتے ہیں عوام کو میں کہتا ہوں کہ آپ سے زیادہ جاہل اور بے وکوف عوام کوئی نہیں ہے آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ کے ساتھ تو اس لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے تمام سیاستدان جو جھوٹے سیاستدان ہیں تمام جھوٹے سیاستدانوں پہ لانت ہو جو اس ملک کا بیڑا گھر کر رہے ہیں اس ملک کے اندر سچ اور جھوٹ کیا ہے اس کا فیصلہ نہیں ہونے دے رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آئینی ترامیم کا جو معاملہ تھا اس نے صاف ثابت کر دیا ہے اس ملک کے اندر کوئی بھی سیاسی پارٹی یہ جو بڑی بڑی پارٹیاں نام بنے ہوئے ہیں یہ آپ کے حق میں نہیں ہیں عوام کے حق میں نہیں ہیں یہ صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں اور عوام جو ہیں انہوں نے اس کو بالکل ایسی کیا ہوا ہے جیسے یہ عوام نہیں ہیں بلکہ بھیڑ بکیاں ہیں یہ کوئی کیڑے مکوڑے ہیں یہ کوئی جانور ہیں اس عوام کو تو کوئی فائدہ نہیں ہیں وہ تو بیچارے بھوکے ہیں پریشان ہیں محروم ہیں غربت میں رہ رہے ہیں مہنگائی ہیں ان کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں ان کے لیے شرم آنے چاہیے ہیں ان تمام لوگوں کو اب برابری پارٹی اس کے مضمت کر دیا جو کچھ بھی ہوا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے اندر لوگوں کی آنکھیں کھولنے والا یہ واقعہ ہوا ہے اس میں تمام پارٹیز ہوئے ہیں ان کے اصلیت ان کی سامنے آئی ہے تمام پارٹیز کی اور میں سمجھتا ہوں کہ استیفہ دینا چاہیے شباز شریف کو ان کی کابینہ کو ان کے تمام مزرہ کو